دو ہزار چودہ سے پہلے ٹھیک تھا پچاس ارپیہ میں ایک جولہ سبزی لاتے تھے ابھی تو بارہ سو میں سلنڈر ملتا ہے بھئیہ میرے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ کھانے کھانے کو مجبور ہیں بے روزگاری اتنی بڑھ گئی مہنگای اتنی بڑھ گئی آدمی کو روزگار نہیں ملتا دو ہزار کا نوٹ آنے سے کالا دھن اگر ہونا ختم ہو جاتا تو پھر وہ بند کیوں ہوتا میرا نام ہوا محمد معد الدین یہ بتائیے کہ اشوک یادب جو سانسد ہے مدونی کے ان کے کام کاج سے کتنا خوش ہے ابھی تک تو ہے نا کوئی کام بی جے پی کا کوئی کام نظر نہیں آیا ہے جو بات فیکٹ ہے جو بھی نیتا جیت کے جاتے ہیں آتے نہیں ہیں کچھ مہنگای کائے کو دور ہوگی بھئی دو ہزار چودہ سے پہلے ٹھیک تھا اچاس روپیہ میں ایک جولہ سبزی لاتے تھے ابھی تو بارہ سو میں سلنڈر ملتا ہے بھئی میرے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں وہ کھانے کھانے کو مجبور ہیں بے روزگاری اتنی بڑھ گئی مہنگای اتنی بڑھ گئی آدمی کو روزگار نہیں ملتا دو ہزار کا نوٹ آنے سے کالا دھن اگر ختم ہو جاتا تو پھر وہ بند کیوں ہوتا کالا دھن تو نہیں آیا یہ وکاس ہے وکاس کا نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پر آؤ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ وکاس کہاں گئے ہوا آس تک نظر نہیں آیا چودہ کے بعد امریکہ گیا ابھی رٹین گیا کہا گیا وکاس ہوا ہی نہیں کیا لگتا کہ بدلہ ہوگا دو ہزار چوبی کہ اب کی بار جو ہے نام کانگریس کی سرکار لائیں گے تاکہ ہمارا جیون یاپن اچھے سو سکے ہم کو روزگار مل سکے کیا لگتا کانگریس آئے گی تو دور ہو پائے گی کانگریس بھی پہلے حکومت کیا کیا کانگریس کے راج میں کیا فائدہ ہو کانگریس کی حکومت میں اتنی ماہماری نہیں تھی کانگریس کی حکومت میں اتنی تو ضرور تھی کہ لوگ پچاس روپیہ میں بھر بھر جھولا آئے نا سبزی لاتے تھے دس روپیہ پندہ روپیہ اور پیٹ ور کے روز مر رہا ہے کہ زندگی میں جو پچاس سو روپیہ کماتے تو وہ بھی کاتے تھے آج جو آدمی ایک ہزار روپیہ کماتا ہے وہ تین ٹیم کیا ہے نا تین وقت کا کھانا نہیں کہا پاتا ہے اتنی مہنگائی آسمان چھو گئی کانگریس کے زمانے میں تیل لاتے تھے ہم لوگ ساٹھ روپے پینسٹ روپے جی آج دو سو روپے کلو ہے گیس ملتا تھا تین سو روپے سارے تین سو روپے جس میں سبسیڈی دھائی سو روپے ہوا کرتی تھی لیکن ابھی بارہ سو کچھ روپے میں گیس سیلنڈر آتا ہے لیکن سبسیڈی کتنا دیتا ہے سرکار آنلی سیونٹی نائن روپیز تو لگتا ہے کہ کانگریس کا جو راج اگر آئے گا اگر بدلا ہوگا دوہزار چوبیس میں تو یعنی کہ سمسیہ جو بھی ہے وہ دور ہوگا دور ہوگا تب ہی جا کے وکاس بھی ملے گا اور وکاس ہوگا دوہزار چوبیس کے بعد وکاس کچھ نہیں ہوا کیا ہوا وکاس کچھ نہیں وکاس ہوا ہر چیز کا فنڈنگ کمایا ہر چیز کا بجٹ کما دیا ہر چیز اتنی آسمان کو چھو گئی لوگ کھانے کھانے کو پریشان ہو گئے روزگار تو ملی نہیں رہا اوریجنل جو ہے نا سرویس میں ہے وہ ہے نا لگ بک سالانہ جو نے ایک کروڑر کرو گائے وہ رہے ہیں اس کو ڈگریز کیا جاتا ہے اس کو این اٹھایا جا رہا ہے محمد نظام الدین کیا بے روزگاری کم ہوئی ہے بے روزگاری تو اتنی کم ہوئی کی کیمرہ جھوم کیجئے اس رکشے کو دیکھئے آج سے کچھ دن پہلے گاڑی لیے تھے تو سیشا لگا ہوا تھا آج میرا حال یہ ہے آج میرا حال یہ ہے کہ پیسے کی قلت کے ویسے پنک لگایا ہوئے اچھا آپ کے ایک آنڈ پہ درہ لاکھ روپے نہیں آیا پندرہ لاکھ تو نہیں آیا ہے لیکن ہم کو لگتا ہے کہ ایک ساوہ لاکھ روپے میرے ایک آنڈ سے چلا گیا چلا گیا چلا گیا اس کا پروب میں ہم دیں گے گیس سیلنڈر میرے گھڑ میں نہیں تھا سرکار کا گھوچنا ہوا کہ مفت میں گیس سیلنڈر میرے کنیکشن لیجئے پتا چلا بعد میں پتا کیے تو اتنے جاہل تھے کہ پتا کر لیے کہ وہ پیسہ میرا دھیرے دھیرے وہ بھی لے لیا پلس تین سو سارے تین سو کا گیس ملتا تھا آج بارہ سو کا ملنا ہے تو کیا لگتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سباو چناؤں میں بدلاؤں ہونی چاہیے بدلاؤں تو میرے طرف سے تو ایک دم ہونی چاہیے دوسرے کو چانس دینا چاہیے ایک دم ایک دم کس کو چانس دینا چاہیے کیا لگتا ہے اس میں تو ابھی نیا جوش میں راجب گاندی کو کانگریس کے طرف سے راجب گاندی کو راحل گاندی مجی میری جویاشا